اسلام علیکم ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اس صدمے کو یاد کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کا صدمہ تھا اور صبر کریں اپنے اس عظیم بھائی اور عظیم دین کے خادم اور مسلکِ الہدیس کے ترجمان کی رہلت پر اور ان کی وفاد پر اور ہم ان کے لوہکین اور پوری جماعت کے ساتھ ازا کا اور صبر کی تلقین کا اور اس غم کے اندر شرکت کا اظہار کرتے ہیں ان کی تازیت کرتے ہیں عظم اللہ اجرکم و احسن اللہ و ازال جمیع و غفر اللہ لفقید الاسلام و لفقید اہل الحدیث الشیخ الفاضل مفتی مبشر احمد ربانی اسکارہ اللہ جنت الفردوس و کتبہ کتابہو فی اللیین و رفا درجتہو فی المہدین و السلام علیکم و رحمت اللہ ہمارا یہ عزیز ہے عزیزم مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی یہ الحمدللہ جامعہ رمیسر جیلم میں انہوں نے ہم سے پڑھا ہے اور چار سال بہت اچھا انہوں نے وقت گزارا اور بڑے اچھے طرح محنت سے انہوں نے زوگ شوق سے پڑھا اور تمام طلبہ میں یہ نمائیں ہوتے تھے اور الحمدللہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے بڑا دین کا کام کیا ہے اللہ ان کے خدمات کو قبول کرے اور یہ مرکز جو انہوں نے قائم کیا تھا قیامت تک ان کے بچوں اور ان کے ورساں کی سپرد رہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج جماعت کے لئے بہت بڑا ثانیہ تھا کہ جماعت کے بڑے عظیم مفتی مناظر شیخ الحدیث مفتی مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ رحمہ واسیہ آج ان کا جنازہ پڑھایا گیا اور ہزاروں کی تعداد پر علماء کرام شوق الحدیث نے شرکت کی ہے تو یہ جماعت کے بڑے عظیم مفتی تھے اور ان کی دینی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے دراجات بلند فرمائے اللہم اگفر لہو اللہم ادخل الجنہ تلفر دوس اللہ تعالیٰ دراجات بلند فرمائے جملہ افراد کو صبر جمیل عطاب فرمائے اور حضرت مفتی صاحب مصنف قطب کسیرہ تھے ہم اس غم کی گھڑی میں ان کے جملہ لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ اس مرکز کو بھی آباد رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے علماء اکرام ملک بر سے آئے ہیں تمام کانا اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ہم نے قبرستان جانا ہے آج علم حدیث کا ایک بہت بڑا پہاڑ اور علم اسلام کا بہت بڑا سمندر جس سے امت مسلمہ فیوز و برکات حاصل کر رہی تھی آج ہم سے وہ رخشت ہو گئے ہیں وہ میرے دوست بھی تھے میرے کلاس میں استاذ فیلو بھی تھے اور علم حدیث کا جتنا بلند آلی سند شیخ مبشر احمد ربانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس تھا سید نظیر حسین محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگرد جو آخری عمر کے شاگرد ہیں علامہ کامران لشاری رحمت اللہ تعالیٰ علامہ حیات لشاری رحمت اللہ تعالیٰ ان سے جا کر شیخ مبشر ربانی رحمت اللہ نے سندھ میں پی رف جھنڈا میں جا کر ان سے اجازت الرواہ لیا اس طرح آپ کی جو سند ہے وہ سید نظیر حسین محدث دیلوی جو شیخ القل فلکل تھے ایک واسطے کے ساتھ آپ جو ہیں وہ ان کے شاگرد ٹھہرے ہیں تو آپ کو علم حدیث سے بہت زیادہ شگف تھا ایک مرتبہ شیخ محترم ہمارے ساتھ جو ہے کافلے کی صورت میں گئے ملتان میں مختلف شیوک سے ملاقات ہوئی یہاں تک کہ جلال پور پیر والا میں جامعہ محمدیہ کے اندر جو ہے دارالحدیث جو ہے وہاں پر شیخ الحدیث مولانا رفیق اسری رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے پاس حاضر ہوئے اور وہاں سے بھی کے بہت بڑے جو ہے وہ ماہر تھے آپ کی رائے جو ہے اس میں بنیادی طور پر اس کو اہمیت دی جاتی تھی فقاحت آپ کا اصل میدان تھا آپ کی وفات کے ذریعہ سے امت مسلمہ اور اہل الحدیث بالخصوص ان کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے آپ کے مرکز کو دن دگری رات چگری ترقی عطا فرمائے اس مرکز کو میں نے اپنی آنکھوں سے شیخ محترم کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہوئے دیکھا جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یہ خالی پلات تھا اس وقت بھی شیخ مبشر احمد ربانی رحمت اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ دن رات محنت کرتے تھے اور یہاں پر وہ طلاب کو علم حدیث بھی پڑھاتے تھے تقابل عدیان کا بھی یہاں پر وہ کام کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ اتنا بڑا مرکز جو ہے اس کو قائم کیا اللہ اسے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور شرارتیوں کی شرارت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اس مرکز کے ذریعے اس پورے علاقہ کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمائے ہم آج اس پروگرام کے توسط سے شیخ محترم کے جو ابناہ ہیں ان سے بھی تازیت کرتے ہیں اور جتنے بھی ان کے مستفیدین ہیں ان کے جتنے بھی طلاب ہیں ان سب سے ہم جو ہے وہ تازیت کرتے ہیں اننا للہ ما اخذا امت کا ایک بہت بڑا عالم جو سکہ بھی تھے محدث بھی تھے اور نقات بھی تھے آج اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کی سیئیات کو مات فرمائے یہ جو پائی دروازہ کھالی کر دیں دروازہ کھالی کریں حضرت شیخ صاحب کو جگہ دیں دروازہ کھالی کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی دروازہ کو کھالی کریں یہ ربی دکھایا جائے گا جنازہ انشاءاللہ کندوں پر اٹھا کے یہ قریبی قبرستان میں لے کے جائیں گے جب تک آپ سب کیرہ نہیں ریکھ لیں گے انشاءاللہ ہم کو جلدبازی نہیں کریں گے آپ ہمام سے اعتماد سے صبر و تحمل کا مزارہ کریں اور نظم و ضبط قویم رکھیں تاکہ جو ہے آسل انداز سے ہمارے استاد محترم کے لیے جو ہمارے آخری حق کے دعاوں کا وہ اچھی انداز سے ادا ہو سکے یہ جو بھائی سڑک کے اوپر کھڑے ہیں بھائی جن تھوڑا سا آپ تسری ہوکے کھڑے ہوں کے تو پھر قبلے کی طرف آپ کا چہہہ ہوگا یہ مشرق والی سیڑ پر سڑک کے اوپر کھڑے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا قبلہ درست کرنا ہوگا اللہ اکبر بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایدن السراط المستقیم سراط الذین انہم تعلیم غیر الموضوب عليهم ولا الظالمین آمین یا ایتنا نفس المطمئنة ارجعی لیلی ربک راضیتا مرضی فادخلی فی عباری وادخلی جننی قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقل لہو کفوا احد اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آلی محمد کما بارت على ایبراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید وادر نزولہو ووسے مدخنہو مغسلہو بالمائی والثلج والبرد ونقی من الخطايا والدنوب کما نقیت الثوب الابید من الدنس اللہم نقیه من الخطايا والغرور کما نقیت الثوبا اضید من الدنس اللہم ابداله دارا خیرا من داره واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخله جنت الفردوس اللہم ادخله جنت الفردوس اللہم ادخله جنت الفردوس واعزون من عذاب القبر ومن عذاب النار واعزون من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہesses 不 Sta Guerre棚 اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديین وارفع درجتہ بिجمع 아닌sal وارفع درجتہ والرحب والنبیین والس�دیقین والشهداء والسالیش اللہ schemہ ارفع درجتہ مافتے ہیں قبل ہی وفصانہو فیہ اللہم جل قبرہ روزتا من ریاوی الجنہ اللہم جل قبرہ روزتا من ریاوی الجنہ اللہم محاسن ہو حسابا یسیرا وادخل ہو مدخلا کریما وکن به روف الرحیما اللہم مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائمنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانفانا اللہم مدحییتا مننا فاہیه الاسلام ومن توفیتا مننا فتوفا ولا لئمان اللہم لا تحرمنا عجره ولا تفتنا بعده اللہم لا تحرمنا عجره ولا تفتنا بعده اللہم لا تحرمنا عجره ولا تفتنا بعده ولا تزلنا بعده اللہم هذا عبدك مبشر رحمت اللہم عبدك أنت خلقته وانت هذيته الاسلام وانتا کبزت روحا وانتا آلہو بسره وعلانیتی انکان زاکیا فزکیه وانکان خاطیا فتجاوز عنہ اللہم جینا شفعا فاغفر له اللہم جینا شفعا فاغفر له ورحم انکا انتا الغفور الرحیم اللہم جینا شفعا فاغفر له ورحم انکا انتا الغفور الرحیم اللہم مہد عبدکا ابن عبدکا ابن عمت کا کانَا يشهد euh لا اله الا انت کانا يشهد و لا اله الا انت و کانا يشهد و انہ محمدًا عبدوك و رسولك اللہم eğبدوك نشرت توحید والسلہ و خدمت دین والکتاب والسلہ اللہم احتاج حوال ان کا زاکی فازکیه وَإِنْ كَانَ خَاطِئًا فَتَجَابَزْ عَنْهُ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَحَسَنَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيعًا فَتَجَابَزْ عِسَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ اللہم مَقْفِرْ لَهُ وَرْحَمْهُ اللہم يَمِّن كِتَابَهُ وَيَسِّرْ عِسَابَهُ اللہم حاسب وحساب يسیرا وَإِدْخِلْهُ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَكُمْ بِهِ رَوْفًا رَحِيمًا اللہم عبدك مبش رحمت فی زمتك وحبل جوارك فقهی من فتنة القبر وعذاب القبر وقهی من فتنة النار وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر له ورحمه فاغفر له ورحمه انك انت الغفور الرحيم اللہم اغفر له ورحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع دراجته في المهديين والحق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونظر له في قبره وافصاله فيه وعزه من فتنة القبر وعذاب القبر وعزه من فتنة النار وعذاب النار اللہم عبدك في زمتك وانت اهل الوفاء والحق فاغفر له ورحمه انك انت الغفور الرحيم آمین يا رب اللہ اكبر اللہ مغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والموات السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ انتہائی سبر و تحمل اور نظم و زبد کا مظاہرہ کریں بلکل اڑبون نہ مچائیں اور بہت تحمل کے ساتھ السلام علیکم ورحمه